حضورت اطلاق تقدیر ہے وہ اگرچہ حاوی ہے سب مستقبل پہ لیکن اس تقدیر کے اندر بعض نقشے بنے ہوئے ہیں کہ فلان وقت یہ بات یوں ظاہر ہوگی فلان وقت یہ بات یوں ظاہر ہوگی باہر کے عمر کو بھول جائیں سردست اپنے اندر کے عمر کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تقدیر یہ جاری فرمائی ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُعْقِصُ فِي الْخَلْقِ کہ جو بورا ہو جاتا ہے جس کو عمر زیادہ دیتے ہیں اس کو اس کی خلق میں پھر گھٹانا شروع کر دیتے ہیں اس کو کم کر دیتے ہیں اس کے اندر نقص نقص تو نہیں یعنی اس کے اندر الٹا پھر جاتی ہے وہ تقریق واپسی چورو ہو جاتی ہے تو یہ عمر جب بچہ پیدا ہو اس وقت تو نازل نہیں نہ ہوتا یہ عمر حالانکہ ہمیشہ سے نازل شدہ ہے لیکن جب بچہ پیدا ہو تو اس کو حکم نہیں ہے کام کرنے کا اس عمر کو اجازت نہیں ہے ابھی برسر عمل آنے کی جب وہ عمر آتی ہے جس کے مدل فرماتا ہے عمر نوامر ہو اس وقت یہ عمر اتر آتا ہے تو جو عمر امور اتر رہے ہیں وہ کائنات کے ہمیشہ کے اس نقشے کے مطابق ہیں جس کو آپ بلو پرنٹ میں پائیں گے اگر علم ہو بلو پرنٹ کیا ہے اس کا اور اس کے نزول کا وقت الگ الگ ہے اب دانت نکلنے کا ایک عمر ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ عمر نہیں ہے حالانکہ نقشے میں موجود ہے اگر اس وقت دانت ہوتے تھے تو اکثر مائن بچاری تو بریسٹ کینسر سے مر جاتی ہیں وہ دانت نہ ہونا ایک نعمت ہے اور جب دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں اس وقت تک درود چھوٹ چکا ہوتا ہے یا بچے کو اتنا سلیخہ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے احتیاط کرنی ہے چوسنے کے ایسا سلیخہ آگیا ہے کہ اس سے دانت کی ضرب نہیں پہنچتی اور پھر ایک اور عمل نازل ہو جاتا ہے کہ یہ دانت گر جائیں اب پھر ایک اور عمل نازل ہو جاتا ہے کہ اب وہ گائیں تو نازل ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو لیکن مقدر پہلے سے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے